اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں سمپل چکن سینڈوچ بہت ہی ایزی فریسپ یہ پھوٹا فٹ سے بن جاتی ہے تو چلی سٹارٹ کر دیں جس کے لئے میں نے شریڈ چکن لی ہے جس کو میں نے نمک کالی مرچ اور ادرب لسن کے پیسٹ کے ساتھ بول کر گیا تو پھر اس کو اسے ریشے ریشے کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے شیبنا مرچ گریٹ کی ہوئی گاجر پیاس آپ اس میں اپنے پسند کی ویجز ایٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک بلیک پیپر اور تھوڑی سی ہم اس میں ڈال دیں گے چلی فلیکس اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چلی گرلک سوس آپ چاہیں تو اس میں مائنیز اور کیچپ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے چلی گرلک سوس ڈال دیا اب ہم ان سب چیزوں کو اچھا سے ملا لیں گے تو یہ اچھا سے میکس ہو چکا ہے دیکھ سکتے آپ کتنا کلار فل لگ رہا ہے اور کتنا مزے کا لگ رہا ہے دیکھ سکتے آپ تو اب ہم ہمارے نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو اب ہم ہمارے سینڈوچ پرپیئر کریں گے تو جس کے لئے یہ میں نے ڈبل روٹی لیا ہے تو دبل روٹی پر سب سے پہلے ہم تھوڑی سی کیچپ لگا دیں گے بس زرہ سے لگاتے ہیں زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکی سی اور اب جو ہم نے سٹیپنگ ریڈی کی ہے نا وہ اس پر ڈال دیں گے چاروں طرف اچھے سے ہم اس کو ڈبگ دیں گے سٹیپنگ رکھنے کے بعد دوسرے بریٹ سے اس کو کور کر دیں گے اور ہم ہم اس کو پریس کر دیں گے اور اب ہم اس کو ہلکا سا ٹوز کر دیں گے تو اب ہم ہم ہمارے سینڈوچ کو ہلکا سا ٹوز کریں گے تو تھوڑا سا ہی ہم اس میں آل ڈالیں گے اور ہمارے سینڈوچز اس پر رکھ دیں گے اور نیچے سے پہلے ہم اس کو اچھے سے گولڈن براؤن اور کرسپ کو جانے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو ہلک کریں گے تو اب ہم ان کو پلٹ دیں گے دوسری طرح سے بھی اچھے سے ہم اس کو سیکھ لیں گے تو یہ ٹوز ہو گئے ہم نے نکال دیں گے تو یہ رڈی ہو گئے مہارے بہت ہی مزدہ سے سیمپل سی چھیکن سینڈوچز تو آپ اس ریسپ کو ضرور رائی کیجئے دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کسے مزے کے لگ رہے ہیں بہت کرسپی بھی ہیں تو اس ریسپ کو ٹرائی کر کے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے جو چینل سبسکرائب کرنا مدھو لے گا تھانکیو